پیتا ملائم سنگھ یادو کے پنچ تطو میں ولین ہونے کے بعد اب اکھلیش یادو کی سیاسی راہ بہت مشکل ہو گئی ہے اکھلیش کے سامنے کافی چنوتیاں ہیں نیتا جی کی جانے کے بعد سب سے پہلے تو اکھلیش یادو کو کنمے کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن چنوتی صرف اتنی ہی نہیں ہے سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادو کے سامنے نہ ہی صرف یادو ووٹ کو سادھے رکھنے کا لکش ہے بلکہ ملائم سنگھ یادو کے ایم وائی فیکٹر کو بھی سادھنی کی چنوتی ہے اگر اکھلیش یادو یہ دونوں چنوتیوں کو پار کر بھی لیتے ہیں تو بھی انہیں مین پوری سے نیتا جی کا سیاسی وارث چننے جیسے کئی مشکل فیصلے لینے ہوں گے ملائم سنگھ یادو کے نہ رہنے سے سپا کے لیے آگے کا راجنیتک سفر تیہ کرنا اب پوری طرح سے اکھلیش پر نربھر کرے گا سماجوادی پارٹی کے کمان تو پہلے سے ہی اکھلیش یادو کے ہاتھوں میں ہیں اب رن نیتک طور پر انہیں بہت مجبوط ہونا پڑے گا اکھلیش کو اپنا سیاسی کوشل دکھانا ہوگا تب جا کر وہ ملائم سنگھ یادو کے سمرتکوں اور پارٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ اپنی بھاوناتمک طور پر اپنے رشتوں کو اور مجبوط کر پائیں گے جو کہ نشت طور پر انہیں سیاسی فائدہ پہنچائے گا اکھلیش کو سماجوادی پارٹی اور یادو کنبے کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ چاچا شعپال سنگھ یادو اور اپڑنا یادو پہلے سے ہی سپا سے اپنی سیاسی راہ الگ کر چکے ہیں ایسے میں یادو پریوار کے قریب ایک درجن سے بھی زیادہ دوسرے سدسیوں کو سپا سے مہبھنگ نہ ہونے دینے کی چنوٹی کا بھار بھی اکھلیش کے کندھوں پر ہے دھرمیندر یادو، تیج پرتاپ یادو، انشل یادو، اکشے یادو، رام گوپال یادو سمیت قریب ایک درجن پریوار کے سدسے راجنیتی میں ہیں جنہیں سپا کے ساتھ مجبوتی سے جوڑ کر رکھنا بھی اکھلیش کی چنوٹی ہے ان سب کے علاوہ اکھلیش یادو کو پارٹی کو بھی بچائے رکھنا ہے کیونکہ ان پر ہمیشہ سے ہی آروپ لگتا رہا اکھلیش ملائم کے ساتھ کے بزرگ نتاؤں اور انبھوی نتاؤں کے رائے لینا ضروری نہیں سمجھتے بہت لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ اکھلیش کے فیصلوں میں ملائم کے چھوی بلکل بھی دکھائی نہیں دیتی ایسے میں اکھلیش کو یوہ بزرگ نتاؤں کے ساتھ سنتولن بنا کر رکھنے کی چنوٹی ہوگی اب اکھلیش ان چنوٹیوں سے کیسے پار پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل آج تر